اسلام علیکم ایرون کیا حال چالیں آپ سب کے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ ساتھ لون کے درسز کی ڈیزائننگ شیئر کروں گی اس میں میرے پاس جو ہیں وہ ٹو پیس ڈریس ہے اور شرٹس ہیں اور لیسز کو یوز کرتے ہوئے ان پر میں نے ڈیزائننگ کروائی ہے تو ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو میں آپ کو ڈریس دکھا رہی ہوں یہ لون پر ہے یہ اس ڈریس کا جو ہے وہ کمپلیٹ لک ہے شیئرٹس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کےدھ شیئر کرتی ہوں جو میں نے اس کی نیک بنوائی ہے وہ راؤن میں بنوائی ہے اور آگے سے جو ہے وہ ویکٹ ہے یہ میں نے اس کے پلیٹس ٹلوائی نہیں ہے اور یہ پلیٹس ٹلوائنے کے بعد جو ہے جو پلیٹس سٹارٹ ہو رہی ہیں یہ ساری پلیٹس ہیں یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہیں میں نے یہاں فنیشنگ کے لیے جو ہے وہ وائٹ کلر کی لیس ویوس کری ہوئی ہے اس طریقے سے میں نے جو ہے یہ پورا نیک بنوایا ہے اس کا اور یہ جو آپ کو جگہ نظر آرہی یہاں ساری پلیٹس ہیں اور جو اس کی سلیوز ہیں سلیوز کی ریزائننگ بھی کافی اچھی ہے اس کی اور سلیوز پر دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں سے لیس سٹارٹ ہو رہی ہے اس کے بعد سے ساری پلیٹس ٹلیوی ہوئے اور یہاں پر نیچے بھی اس کی میں نے فنیشن کے لیس دیوی ہے اور یہ بھی ساری لیس ہے یہاں سے اس سٹائل میں میں نے لیس یہاں پر اٹیچ کروائی ہے اور جہاں سے یہ لیس سٹارٹ ہو رہی ہے نا وہاں سے ساری پلیٹس ٹلیوی ہوئی ہیں دامن جو ہے وہ اس کا سمپل رکھا ہوئے دامن پر کوئی دیزائننگ نہیں ہے اس کی اور باقی جس کا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر پر بھی جو ہے وہ میں نے اس کی جواننگ لیس یوز کری ہے وائٹ کلر کی اور اس کے ساتھ پلیٹس ٹلوائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری دو طرح سے میں نے اس پر جواننگ لیس یوز کری ہے اور اسی ریزائن میں ہی میں نے پلیٹس ٹلوائی ہے اس کے نیچے اور اوپر یہ ساری پلیٹس ہیں اور جو اس کا پائچہ ہے نیچے اس میں بھی جو ہے وہ لیس جو شرٹ پر یوز کریتی وہ بھی لگوائی ہے اور باقی آپ دیکھتے ہیں اس کا جو لک آئے گا پہننے کے بعد وہ کچھ اس طریقے سے لک آئے گا اس کا ٹراؤزر کا اب یہ نیکس دیزائن ہے یہ بھی لون پر ہے پرنٹڈ لون پر شرٹ ہے اس کی یہ بلوک پرنٹڈ ہوا آئے شرٹ پر اور جو اس کا ٹراؤزر ہے وہ پلین ہے اس پہ جو ہے میں نے سا دھنک سے جو ہے وہ ورک کروایا ہے اور اس کا جو نیک ہے وہ وی سٹائل میں بنوایا ہے اور اس پہ دبل جو ہے وہ دھنک سے فنیشن کروایا ہے یہاں سے اٹیچ کروایا ہے نیک کو اور باقی یہ جو آپ کو نچلا رہا ہے یہ دھنک ہے یہ دو طرح سے میں نے اس پہ دو لائنس جو ہیں وہ دھنک کے لگوائی ہیں اور یہاں سے پوری نیچے تک جو ہے پوری فل نیچے تک نہیں تمی تک جو ہے وہ میں نے اس کے یہ دھنک لگوائی ہے دبل کر کے اور اس میں جو ہے یہ آپ دے سکتے ہیں یہ ہینڈ میڈ ہوتے ہیں یہ بلیک کلر کے بنوا کے کپڑے کے لگوائے ہیں سموسے کہلاتے ہیں اور اس طریقے سے میں نے نیک پہ یہ لگوائے ہیں اس کے باقی جو اس کے پینل سٹائل میں جو ہے دھنک لگوائی ہے اس کے میں نے دونوں طرف مطلب یہاں سے میں نے اس کو جو ہے وہ صرف شو کیلئے جو ہے وہ دھنک یوز کری ہوئی ہے دو لائنس دھنک کی میں نے یوز کری ہوئی ہیں دونوں طرف پینل پہ اور باقی جو اس کا بورڈر اس کے ساتھ گیون تھا وہ میں نے آلک سے لگوائی ہے ہیچے کے طرف یہ بورڈر ہے اس کا اور اس کے اوپر اور نیچے فینیشنگ کیلئے دھنک یوز کری ہوئی ہے باقی اس کے جو ہے یہ بلیک کلر کی پائپنگ بھی دیو ہے اندر فرنڈ پہ بھی اور بیک پہ بھی دونوں طرف چاک دامن پہ پائپنگ ہے بلیک کلر کی کیونکہ جو اس کا ٹراؤزر ہے وہ بلیک کلر کا ہے اور اس کے بعد جو اس کی سلیز ہیں سلیز سے بھی سیم بورڈر جو ہے وہ دیا ہوا تھا تو اس کے ساتھ دیزائنگ کری ہے بورڈر لگوا گیا الگ سے اس کے اوپر اور نیچے کی طرف جو ہے وہ دھنک دو دو لائنس لگوائی ہیں اور تھوڑا سا جو ہے وہ اینڈ سے ہٹ کے دھنک لگوائی مطلب اینڈ فینیشنگ پہ مطلب نہیں لگوائی بلکل اینڈ پہ تھوڑا سی ہٹ کے لگوائی ہے اور اس کے اندر پائپنگ ہے سلیز میں یہ شرٹ کا لک ہے یہ اس پہ جو ہے شرٹ پہ بلوک پرنٹ جو ہے وہ بنا ہوا ہے نامن پہ بھی سینڈ اس طریقے سلیز پہ لگوائی ہیں تھوڑا سا ہٹ کے کورنر سے اس طریقے سے دھنک یوز کری ہوئی ہے باقی یہ ٹراؤزر ہے بلک کلر کا اس کے ساتھ ٹراؤزر پہ جو ہے وہ جوائننگ کی طور پہ جو ہے میں نے یہ دھنک یوز کری ہوئی ہے اور اس میں یہ بیچ میں جو آپ کو سینڈر میں نظر آ رہا ہے یہ آرگنزہ لگا ہوا ہے سارا جو ہے اس پہ آرگنزہ یوز کر رہا ہوا ہے میں نے ٹراؤزر پہ اور اس کی فنیشنگ کیلئے دونوں طرف جو ہے وہ دھنک کی لائنس یوز کری گئی ہے اچھا جو پجامے کا لک آئے گا وہ کچھ اس طریقے سے آئے گا جب ہم اس کو ویئر کریں گے تو اس طریقے سے پجامے کا لک آئے گا یہ مطلب یہ جو لائن آئے گی تھوڑی ڈائیگنیل آئے گی اس طریقے سے اب یہ نیکسٹ ڈیزائن ہے یہ شرٹ ہے اور اس پہ بھی جو ہے وہ بلوک پرنٹ کا ورک ہوا ہے شرٹ پہ آلڑی بہت ورک ہے تو اس لئے اس کو زیادہ سمپل ہی ڈیزائن کیا ہے اس کی جو نیک ہے وہ بوٹ نیک سٹائل کی بنوائی ہے کچھ اور اندر جو ہے وہ اس میں پلین کپڑے سے پائپنگ دی ہوئی ہے باقی یہ جو یہاں سے تھوڑی سی اپن رکھی ہے شرٹ یہاں سے اپن رکھنے کے بعد یہ سارے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کپڑے کے ہی جو شرٹ کا کپڑا تھا سیسے لوپ بنوا کے جو ہیں وہ یہاں تک لگوائے ہیں یہ سارے ہینڈ میڈ لوپس ہیں اس پر جو لگوائے میں اور یہ سب اٹیچ ہوئے ہیں اور یہ صرف یہاں سے اوپن کری ہوئی ہے نیک تاکہ پہننے میں جو ہے وہ آسانی رہے مرکی جو اس کے سلیوز ہیں وہ سیمپل ہیں سلیوز پر کوئی ڈیزائننگ نہیں ہے اور دامن بھی اس کا سیمپل رکھا ہے اس پر بھی کوئی ڈیزائننگ نہیں ہے اب یہ لاسٹ شرٹ ہے اور اس کی ڈیزائننگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ بھی لون مٹیریل پر ہے یہ شرٹ کا جو ہے کمپلیٹ لوک ہے اس پر جو ہے وہ پلین کپڑا اور لیس کو یوز کرتے ہوئے ڈیزائننگ کروائی ہے جو اس شرٹ کی نیک ہے وہ سیمپل رکھی ہوئی ہے آہ بوٹ نیک سٹائل کی جو ہے وہ نیک ہے اس کی باقی جو اس کی سلیوز ہیں سلیوز پر جو ہے وہ میں نے پہلے تو میں نے اس پر جو ہے یہ پلین کپڑا ہے الگ سے لے کے جو ہے اس پر لگوایا ہے اور اندر جو ہے وہ پرنٹڈ جو شرٹ کا کپڑا ہے اسی کی پائپنگ دی ہوئی ہے چوڑی پائپنگ یہ چوڑی پائپنگ کا لاتی ہے یہ جو شرٹ کا کپڑا ہے اسی کی پائپنگ دی ہوئی ہے اندر اور باقی یہ باہر کی طرف جو ہے یہ پلین کپڑا لگوایا ہے اور باقی جو آئننگ کی طور پر جو ہے میں نے یہ لیس یوز کری ہوئی ہے سیکوئنس کی سلیوز کی یہ ریزائننگ ہے باقی جو دامن ہے دامن اس کا سیمپل ہے چوکر دامن میں جو ہے وہ یہ پلین کپڑی کی جو ہے وہ پائپنگ دی ہوئی ہے فنیشنگ کی لیے باقی جو اس کا ایک سائیڈ ہے اس پہ میں نے یہ ریزائننگ کروائی ہے پلین کپڑا لگوایا ہے تقریباً ایک فنگر کے برابر جو ہے وہ کپڑا جو ہے میں نے یوز کیا ہوا ہے یہاں سے میں نے پورا کپڑا لیا ہے پلین اور وہ یہاں نیچے تک جو ہے پورا پلین کپڑا ہے اور اس کے ساتھ میں نے جوائننگ کی لیے لیس یوز کری ہوئی ہے اور فنیشنگ کی لیے اندر پائپنگ دی ہوئی ہے آگے پیچھے اسی پلین کپڑے کی جو بیک پہ بھی سیم جس طریقے سے فرن پر ڈیزائننگ ہے جو طریقے سے بیک پہ بھی اسی طریقے سے کپڑا لگوا کے میں نے ڈیزائننگ کروائی بھی ہے امید کرتے ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی تو تھانکس فور واشنگ دے ویڈیو